ایک مرتبہ سالبات بھیجیں آپ کے لئے ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہم ابل قیبین الطاہرین الماسومین الگدات المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرسّہ وطہرہم تطہیرا اللہ علیہ وآلہم اللہ علیہ وآلہم اللہ علیہ وآلہم اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی وهو ازدقوال صادقین لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معه لکتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط صلوات محمد وآلہم اللہ علیہ وآلہم اللہ علیہ وآلہم حضرات آج محرم اور حرام کی آٹھ تاریخ ہے اور یہ ممتہ کل پہلی تھی آج آٹھوئی ہو گئی بیس میں کوئی تاریخ آئی اتنی جلد واقعی یہ جلد گزرتے ہیں کہ آدمی کو احساس نہیں ہو پاتے برہل ایک بہت کروشل آیت ہے جس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تجمعہ پیش کر چکا ہوں کئی مرتبہ اس کے عجیس اور خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئیں جتنے بھی نبی آئیں جتنے بھی موجزات آئیں جتنی بھی دلائل و براہین آئیں جتنی بھی کتابی آئیں ان کا سنگل ٹارکٹ تھا ان کا سنگل ٹارکٹ تھا کہ دنیا سے پوری عالم انسانیت سے نائنصافی ختم ہو جائے انیائے ختم ہو جائے پوری دنیا سے ختم ہو جائے یعنی کہ مسلمان چین سے رہے ہندو بے چین رہے ایسا نہیں ہے اللہ کا بنایا دین ہے جو سب کا ہے لہٰذا اس کا دین سب کے لئے ہوگا اس کا فائدہ سب کو پہنچے اس کے بارے میں کئی باتیں میں آپ کے سامنے دہرے کے آئل آٹمی تقریر حرص کر چکا ہوں میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے محیریز کے بعد سوال کریں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی ابھی تک کسی نے کوئی سوال کیا نہیں بھائی یہ مناسب بات نہیں ہے میں جو کچھ پڑھوں گا اس سے آپ میری جہالت کا انگلہ ہوگا آپ جو سوال کریں گے اس سے آپ کے قابلیت کا انگلہ ہوگا تو اس کو سرمانی کون سے باتیں تو آج بہت سے ماشاءاللہ ہمارے سامنے اسکولرز یہاں تشریف فرما ہیں ان سے تو میں نہیں کہوں گا سوال کریں وہ سوال کریں گے میں نے کھال گھل جائے گی بھائی لیکن بہرحال وہ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو میں جواب دیس پر وہ دوں گا ورنہ بعد میں سٹڈی کر کے بتا دوں گا مختصر یہ ہے کہ اسلام سب کچھ گرداشت کر سکتا ہے جو میں نہیں برداشت کر سکتا وہ انیائے کسی کے ساتھ بھی انیائے بچے کے ساتھ انیائے نہیں بولے کے ساتھ انیائے نہیں عورتوں کے ساتھ درختوں کے ساتھ انہیائے نہیں سب سے اعلیٰ سعاداتی انہیائے کرتے ہیں دوسروں کے یہ ایک الگ مطلع ہے غیر سعادات کے ساتھ کسی کے ساتھ جانور کے ساتھ نائنصافی نہیں درختوں کے ساتھ میں شاہر نے کر سکا ہوں درختوں نائنصافی کا کسی اس کا حق اور عدیقار آپ نے نہیں کرتے آپ زمین تک کا حق بتائیں مولانا میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے اس کا بحق آپ کو دےنا ہے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج شام کو ہمیں کچھ روگوں نے بتایا کہ یہاں مجلس آپ پڑھ رہے تھے اور ہم ہر سے آ رہے تھے تو کچھ مسائب شروع چکے تھے وہ جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کچھ سنی ہجرات باال کھڑے بے رو رہے مجلس میں رو رہے باال کھڑے رہے تو انہوں نے کہا آپ رو رہے تو مجلس میں کون یہاں دکھا در رگتا ہے that's very bad حسین پر رونے والا مجلس مانے سے درے سیادہ بکتر باتی ہوں گی بھائی ذمہ دارہ جنہوں نے وہ سوال کھڑے ہوئے تھے بچہ رہے وہ صورت سے زیان رہے تھے کہ سنی کون ہے شیعہ وہ رو رہے تھے مسائب سن کے تو کہاں مجلس میں آئی کہاں مجلس میں جاتے ہوئے در رہے یہ یزید کا دربار نہیں ہے فاتیما کا دربار ہے یہاں جو آئے خوشی کے ساتھ آئے اس کی عزت اس کی عمرو سب سیف ہے پھر تو اب اچھا کہی دوں لوگوں کے الگ الگ temperament ہوتے ہیں بھئی یہ میری تجربت بات ہے میں خود اس کا شکار ہو چکا ہوں جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کے بارے میں اوور سنسٹیو ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں فضرات جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے سنکلوجیکلی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اجھار میں اور قوتِ برداشت میں بہت کمزور ہو جاتا ہے جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ سنسٹیو نہیں ہوتا ہے وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو سمجھنی اسی محلے میں میں نامی لوں گا آپ سمجھنے تو سمجھنے اسی محلے میں ہمارے مہترم حالمی دین ہیں ہمارے بچپنے کی دوستی تھی بھئی وہ ہمارے گھر پاتے تھے ہم ان کے گھر پا جاتے تھے گھر ہی کہہ رہا ہوں مجبور میں وہ نام سمجھ جائیں گے ملکل ہی تو ہمارا آنا جانا تھا اب وہ اچانک ہم سے ناراض ہو گئے ہم ان کو سلام بھی کرتے تو بھئی وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہم نے لاکھ شاہد بھئی ہمارے تعلقات بہت دلود بچپنے کے تعلقات ہیں آپ نارول ہو جائے وہ سنتے ہی نہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہوگی اس کے بعد خلاف ہم جب علی گردوں میں پڑھ لائیتے تو مہابیق سنی ہمارے ساتھ تھے ان کا نام تھا محمد علی ردولوی عربیق میں دو ہی سٹوڈنٹ تھے ایک میں تھا ایک وہ تھے اب بتائیے دو آدمی عربیق میں ایک میں ایک وہ اور وہ مجھ سے پھولے اب میں کنفیوز نروز کیوں مجھ سے پھولے مجھ سے آپ دو ہی آدمی کب تک پھولے رہے ہیں بھائی دو آدمی جب ہوتے تو آخر میں پھر ایک رونے لگتا ہے اب آپ سمجھے چاہنا سمجھے میں کوئی زیادہ ہنڈی کچھنے دیں نہیں میں نے ان سے کہا کہ بہت زمانے کے بعد ایک دو مہت بھائی آپ مجھ سے کچھ خفا ہیں ناراض ہیں کہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ آپ بہت خراب ہوتے ہیں تو ہم نے کہ آپ بہت خراب لیکن آپ نے ابھی ایک مہینہ دو مہینے میں کوئی ہمارے خرابی دیکھی کہ نہیں ہم نے خرابی دیکھی تو نہیں تم نے کہ آپ دیکھنے پر یقین کریں گے یا سننے پر یقین کریں گے وہ بہت نیک ابھی اس کا بچاری کے انتقال وہ اسیسن پروفیسر ہو گئے تعلیبک میں ابھی ان کا بچاری کے انتقال رنگا دی تو اب وہ ہمارے ساتھ ہوگا بہت تقلح ہوگا کہنا ہم کو کوئی اُلٹا بتائے گا آپ جنٹل آدمی بہت شریف آدمی ہستے بولتے ہیں مراہ کرتے ہیں کوئی اسی بات نہیں کرتے ہیں مائے دلالداری وہ خیر وہ گفتگو باتیں ہوتی ہیں اب وہ ہمارے پکے دوست ہوگئے بھائی ہم لگنوں آگے تو لگنوں سا ملنے کے لیے آتے تھے بہت نیک آدمی ایک دل وہ ہم سے کہہ رہی ہے مولانا صاحب آپ ایک بات بتائیے یہ کیا پرابلم آگئی کہ شیعہ سنگیوں میں اتنا اخلاف ہو گیا کہے کھا کنڈسوٹ ہو گیا ہم نے کہا دیکھئے ابھی تک خیریت ہے ہمارے آپ کی دوستی اسی پر چل رہی ہے کہ ہم لوگ مذہبی بہت نہیں کرتے ہیں ہم اپنے گھر کچھ ہم اپنے گھر کچھ ہس رہے بول رہے چائے پیرے ناشتہ کرنا ہے سب ساتھ کہہ رہے نہیں یہ بتائیے آخر کونسی ایسی پرابلم آگئی کہ لیبرریہ بھری مہیں ہیں ڈسپوٹڈ میٹر سے کتابیں بھری مہیں ہیں میں نے کہا محمد علی تھا بچہ رہے میں نے کہا محمد علی صاحب بات یہ ہے کہ جب کوشہ مولویوں کے پاس آجاتی ہے تو پھانس کا بات بن جاتی ہے نہیں یہی کونسی پھانس کا بات بن جاتی ہے کہہ رہے بتائیے ہم نے کہا دیکھیں اصل بات یہ ہے آپ میں جگری دوست ہیں میں ہم سے محبت ہوگی نہیں کرنی تھے ہم نے کہا آپ اگر برا نہ مانے تو ہم پہیں کیونکہ اختلافی معاملہ کچھ بات کہ آپ کو ناگوال ہو ہی سکتی ہے یعنی بلتو برا نہیں مانوں گا میں نے کہا یہ کہ آپ کہہ رہے کہ اتنا اختلاف اتنا اختلاف امارے اور آپ کے درمیان ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں کوئی صرف ایک الفابیٹ کا ڈسپیوٹ ہے ایک حرف کا ڈسپیوٹ ہے ایک حرف ناٹ ورڈ ناٹ پیرگراغ ایک ورڈ نہیں ایک حرف ایک الفابیٹ کا ڈسپیوٹ ہے کہ وہ کون سا الفابیٹ میں نے کہا میں آپ بتاتا ہوں وہ جو آپ کے محترم شخصیت تھی جو نے بار بار فرما آیا اللہ 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 Moulin یہ تو آپ کو بہلانے کے لئے میں نے بات کہی یا گرمانے کے لئے اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے کسی کے ساتھ نہ نائنصافی کی ہے نہ نائنصافی کرنے کی اجازت دیتا ہے میں نے کئی مرتبہ بات کر رہا ہے کہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا مسلمانوں نے تو نائنصافیاں ہی نائنصافیاں کی ستائیہ ہی ستائیہ ہی دوسری اب ایکسپسنس ہر دیکھا ہوتے ہیں ہوگی تو اس سے بات بڑھتے بڑھتے کلمہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ لیڈیز کے ساتھ مہیلاؤں کے ساتھ کوئی انجسس نہیں کی کوئی نائنصافی نہیں کی مگر مسلمانوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ بات ہے آپ دیکھیں میں آپ کو مسلمان دے علیگرہ میں میں پھر وہ ڈاکٹرٹ میں ایک ساتھی ہو گئتے ہیں ڈاکٹر شمسولہ وہ بھی سننی تھے تفاہ سے ملک کھلے دل گئتے ہیں لیکن ہمیں پہلے لکھے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کی مولیٹوں سے شکایت ہو پہلے لکھا وہ بڑڈ مانٹر ہوتا ہے ہر وہ شمسولہ صاحب تھے وہ کلگتے میں ماشاءاللہ آپ کے سرکار سے کچھ سمبند ہے ہمیں پرچاند ہے کلی میرے کام اٹھکا ہے آپ کا راڈی جمن کھا چلیے میرے ساتھ ہم لوگ شام کو یہاں گھر میں پہنچے اس وقت ہمارا پرارا مکان تلیمہارتا مرتا تھا صبح کو میں لے کر ان کو جلدی جلدی کام بہت ہوتا ہمیں چلنے بھئی اب ہم اپنی دوڑی سے باہر آئے ہاتھیں میں ہم نے کہا چلیے اتنی جلدی میں تھے وہ کہ وہ ہمارے آگے آگے تیزی سے چلنے لگے ہاتھیں میں اور چلتے ہوئے وہ جو مین دروازت اس کے باہر نکل گئے اور فورما سے پرد کر آئے گا لہو 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 آتا ہے کیا ہوگیا بھائی اب بہت تیز رہا پرد چوں آگئے کہ اب ہم نہیں جائیں گے کیا ہوگا بھائی ہمیں سمجھے کہ مصیبت آگئی کیا ہوگیا کہ نہیں آپ کو خبر نہیں کیا ہوگیا کہ اتنا اہم کام تھا اور جیسے ہی میں نے آپ کے گھر درواز دے کے باہر قدم لکھلا ایک سامنے سے عورت آگئی ایک مہیلہ آگئی ایک لیڈی ہے کہ کیا ہوگا مہیلہ آگئی آہ یہ بڑی منحوس ہوتی ہیں بڑی منحوس ہوتی ہیں اب ہمارے کام رہی ہوگا آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں آپ کسی روٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اور وہ لا پیچو تھا کہاں لگے میں نے کہاں بہت آپ سے خوشوں آپ میرے گھر کے دروازے کے باہر نکھیں اورہ دکھائی دکھائی تو واپس پلٹ کر آگئے اور آپ جب بطن مہدر سے باہر آئے تو تو کس پر نظر پڑی تھی آپ میں ماہی کو تو دیکھاؤ ہوگا یہ مسلمانوں کی ہم روتے ہیں آپ ہاں سے ہم روتے ہیں بلہ ان باتوں کو ان جہالت اللہ نے کوئی مخلوق ایسی بنائی ہوگی جو منحوس ہو میں پڑھوں گا انشاءاللہ دوسری بات آپ سالے پر شکل دوں جو مسلمانوں کے مشیوں کے نہیں مسلمانوں کے مسلمات میں سے کہ اللہ پاہلے خیر ہے فاہلے شر نہیں ہے وہ کوئی بریشے پیدا ہی نہیں کرتا ہر شئے اچھی چونکہ وہ خود خواہد ہے اس لئے اس کی پیدا کیلئی ہر چیز اچھی 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 جب تک آپ اس کو سمجھ دیں میں نے لڑھ سا کل کے مجلس میں نے اس کیا تھا کہ میں قرآن کا ذمہ دار ہوں حدیثوں کا ذمہ دار ہوں حدیثوں کا ذمہ دار میں کلام الہی اب ایک حدیث ہے بہت اپترین کتب میں ہمارے حضرت اہل سنت کی کوئی بات نہیں ہو جاتا ہمارے جبڑ حدیثیں آگئی ہیں اس کی خواہد تھوڑی ہے اس میں یہ حدیث ہیں جن صاحب انام انہ کر لگ آتا کہ وہ یہ فرماتے ہیں بھائی وہ عورتوں سے چرہتے تھے بھائی اس کو نہیں پڑے ہم ان کی عزت کرتے مگر وہ عورتوں سے ایلرزک تھے ان کی ایک حدیث ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مسئلے کا سمہ دان تم نہ نکال پا رہے ہو کسی پرابلم کو سال نہ کر رہے ہو تہ نہ کر پا رہ ہو کہ ادھر جہاں یعوذر جہاں یہ کریں یعنے کریں تم اپنی بیوی سے پوچھو کیا کریں سن رہے بھائی نکال سا آپ نہ کہ کہ اپنی بیوی سے کہ کہ کیا کریں اور وہ بیچاری جو کہ اس کا اُلٹا کرو یہ مزد ہے یہ نے اس کا ستھانے کی ہلو گئی بیچاری جو کہ پوچھو بھی جو کہ اس کا اُلٹا کرو میں کہتا ہوں ہماری بہن بیٹیاں بہت بڑی تعداد میں سوڑ میں بتاتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ حال ہو گیا آپ کے بھی خدا نہ خاص نہ آگر ایسے ہی مل لیٹھے ہوں تو آپ بھی مشاہرہ ہو رہا تھا شاید بنانرس ہو رہا تھا خالبانی یہاں ہو رہا بہت پرانا میں پرانا اس میں کبھی سمیلن بھی تھا اور مشاہرہ بھی تھا ایک ہندو بھائی آتے تھے وہ کبھی تا پڑھتے تھے ایک مسلمان بھائی آتے تھے وہ غزل پڑھتے تھے اسی میں ایک سمیلن مانک پوری اب شوہرہ سب سٹیٹ بیٹھے ہو رہے تھے شوہرہ نے اچھا اتنے جو آدمی نازم مشاہرہ تھا وہ ہندو تھے کوئی ہر نہیں ہندو میں بھائی بڑے اچھے ہوتے مگر ہندی زبان بولنے والوں کی ایک پرابلم ہوتی اردو میں بھی پرابلم میں ہر دبان بھی پرابلم ہندی بولنے والے ان کے ساتھ پرابلم میں ہوتی کہ جہاں جیم ہوتی ہے جی وہ زی پرونانس کرتے ہیں جہاں زی ہوتا ہے جا پرونانس کرتے ہیں جون پور گیا ہمارے شیعہ کالیج سلطان افتر پردھے کیا نام کھون کیا تو میں نے پوچھا آپ سلطان افتر رجوی سلطان افتر رجوی سلطان افتر رجوی میں پرنس کالیج پھر ایک رڑکی آگی میرے سامنے اس کے نام جھرینہ میں نے کہ جھرینہ جھرینہ جہاں جھرینہ تھا وہ جھرینہ کر دیا جہاں جھرینہ تھی یہ آپ دیکھ کازمالی ہم اپنی بھی پرابلم میں ہوتا بہت ہوتا ہے لیکن وقت نہیں بہت پسان سال ہر زبان میں ہوتی 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 تو وہ جو ناظر میں مشاعرہ تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ کسی کے نام میں جیم ہے جعفر وہ اس کو زفر پکارا زفر اور کسی کے نام میں زے ہے اس کو جیم پکارا تو لوگوں نے کوہنیاں مار مار کر جلیل صاحب سے کہا جلیل صاحب یہ آپ کو زلیل کر کے رہے گا یہ آپ کو زلیل کر رہے گا وہ بڑھتے جلیل کیا مجال زلیل کرے یہ میرا صحیح نام رہے گا اور وہ ہوا دو تین آج میں باہد اپنے کا نام آیا تو بلکل صحیح نام رہا کہ میں جلیل مارک پوری صاحب سے نویدن کرتا ہوں کہ وہ پڑھا رہے ہیں لوگوں نے کہ آپ جائیے گا بعد میں پہلے بتائی مریکل کیسے ہوا کہ چمتکار کیسے وہ اس نے آپ کو زلیل کیوں نہیں بتا گا میں نے اس کو اپنا نام زلیلی لکھ دیا تھا جلیل لکھ جلیل وہاں پر پڑھ یہ بری بات ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ ایک پورے طبقے ہو اسلام سے ناراض آپ سنی حضرات ہمارے بھائی ہمارے سر آنکھ و پاکر بیٹھیں ہم اس سے پوچھنا جاتے ہیں آپ کی غیرت کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ رسول کنٹر ڈیکٹری بات کریں گے آپ سے کہیں کچھ خود کریں گا کچھ اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بیوی سے پوچھو کیا کریں اور پھر اس کا اٹھا کرو جو وہ کہے حضرت خدیجت القبرہ کے لیے صحیح بخاری شریف میں جملے کیوں ہیں جب رسول کے سامنے کوئی مہم مسئلہ آتا تو اہم بات آتی تھی تو رسول کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے اپنی بیوی ام سرما سے مشورہ تو اس کا مطلب کہ عورتیں اتنی ذہین ہونا چاہیے کہ اپنے شہروں کا مشورہ دے سکیں سلوان پر محمد دیکھیں کل تو میں یہ سب باتیں پڑھنے ہوں اس لیے آج میں تھوڑا وقت اور اس مسئلے بدوں گا آپ کو آزادی ہے آپ چاہے تلیفون پر موسی سکتے لیں چاہے ایمیل بھیج لیں بہت لنفی سب دیکھ رہے ہیں بٹ آئیم آرس فولی پریپیر آئیم پریپیر سکتے آم موسی گر سکتے ہیں یا یہ اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے روا کسی اور کو سجدہ کرنا جائد ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرنا چھٹی ہوئی ہے ہے سنایا آپ نے نہیں سنایا مشہور بات ہے کہ رسول اب جب انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا ہے مولانا آپ اس کا کیا جواب دیں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے روا کسی اور کو سجدہ جائد ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں سے شوہر کو سجدہ کریں تو میں نے کہا رسول نے فرمایا ہے کہ روایت نے کہا ہے کہ رسول نے کہا رسول کہا تو انہوں نے سنا تو یہ بول یعنی روایت ہے تو میں نے کہا روایتوں کی روایت میں نہ پڑھئی ہے ہم کو تقابل کرنے کے دیکھنا ہوں یہ تو روایت ہے مگر شریعت کا حکم کیا ہے اس سے مقابلہ کیے اگر اس سے تائد ہو رہی تو بے شک اور اس سے کنٹرلیکشن ہو رہا تو کیسے آپ کہیں گے تو میں نے کہا یہ روایت ہے جوڑی تھوڑی کہ صحیح ہو اور میں نے کہا صحیح کیا صحیح یہ ہے کہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ جب شوہر اپنی دلہنیاں کو لے کر اپنے گھر جائیں تو پہلے وضو کریں اس کا آنچل بچھائیں آنچل پر نماز پڑھیں تو جو شریعت دولہ کو حکم دے گی کہ دلہن کے آنچل پر نماز پڑھیں وہ عورت کو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم کیسے رہ سکتی ہے صلوات محمد وعالی محمد اگمار طب اور صلوات میرے صلوات محمد وعالی محمد اگلال حاضر اور بہت سی باتیں ہیں میں کچھ آپ کو بتا دوں گا گواہی کے سلسلے میں لوگوں کو شبہ ہیں میرے پاس کی ایکسپریشن ہے ویراست کے بارے میں لوگوں کو شبہ ہیں نکاح کے بارے میں تراک کے بارے میں ہمارا جو دیکھئے آتیل مسئلہ انجام ہے ٹرپل تراک کا ہم اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ کنٹوورسل چیز ہے مگر آپ کو علوم ہے کہ ہمارے جو اہل سمنت حضر آتے ہیں ان کیا ٹرپل ڈائیورس ہے جنہیں تین مرتبہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیو کہہ دیا تلاں 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 کہ تین فائر ہو گئے کس تا ختم ہوں ہماریاں تین لاکھ مرتبہ بھی کہیے تو بیو ہلنے والی نہیں ہے وہ نالے سے بنی بھی نہیں ہے کہ تلاں 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 سے ٹوٹ جائے وہ رسوں سے بنی بھی ہے تو بس میں کہہ بہت کنٹوورسل چیز ہے لیکن بہت بڑے لکھے لوگ ہیں کچھ سنی حضرات میں آپ مردہ کیا آرٹیکل لگے ہوں گے کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ جسٹس کے اگنسٹ ہے اور جسٹس کے اگنسٹ ہے اور کوئی بات اسلام میں میں اتنی سی بات بتانا چاہتا ہوں میں ہرے کی میں اور پھر میں پرسنلی بھول کا لوگانو بھی ہوں تو میں ان کی پارسی خلاف کوئی بات کہہ بھی جو مسئبت ہے وہ یہ ہے لیکن میں پرسنلی اپنے فقہ کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے پورے کانفیڈنس سے یہ بار کہہ سکتا ہوں ان کے یہاں ٹرپل ڈائیورس کی اجازت ہے ہمارے یہاں ٹرپل ڈائیورس کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے ہمارے یہاں حدیثوں کا مسئلہ نہیں ہے قرآن کا مسئلہ ہے وقت ہوتا میں اعتبار سے پڑھتا جاتا ہوں لیکن آپ یقین کیجئے کہ قرآن میں کہیں بھل بھی ٹرپل ڈائیورس کی اجازت نہیں ہے مجھے بھی تقیبہ قرآن ہے اور ایک بار بتا دوں نگار صاحب قرآن میں نماز کا حکم ہے روزے کا حکم ہے حج کا حکم ہے جہاد کا حکم ہے واللہ واللہ کسی حکم کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے بتایا ہی نہیں گیا ہے جتنا بتایا گیا ہے تراک کے سورہ بقا رامہ سورہ نسام سورہ اطلاع اور نانو کن کن بلکل آدمی اگر پڑھنا چاہے تو ملوک کھل جا رہے گے کیا قرآن مریشہ کیوں اس میں ایمبیوٹری ہے ہی نہیں تو اب یہ سارے مسئلے تھے لیکن اگر آج کی تاریخوں ہوتی اب دیکھئے دیکھئے قرآن کو بھی لوگ ایسے مسیوس کرتے ہیں چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت عمر برابر ہے میں کہ میں نہیں کروں اللہ کہہ رہا جس نے پیدا کیا میں تھوڑی کروں کہ عورت عمر برابر ہے اس لیے کہ جنس کے اعتبار سے یا نسل کے اعتبار سے یا کلر کے اعتبار سے اسلام میں کسی کو نہ اونچہ کہہ جاتا ہے نہ نیچہ کہہ جاتا ہے صرف دو چیزیں بیٹا یاد رکھو یاد رکھو صرف دو چیزیں ہیں جس سے انسان اونچہ ہوتا ہے اور نیچہ ہوتا ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو بہری چیز کیا ہے وہی جو مراب کہتا ہوں گا میں کہتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا مرتے مرتے بھی اگر اللہ نے میرے زبان چلنے کے اجازت دی تو میں ہی کہوں گا بی ایڈوکیٹڈ میں پیسے ہٹنے مارا نہیں ہوں ایک ہے ایڈوکیشن پران نے کیا کہا ہے جو ایڈوکیشت آدمی ہیں اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتا جو ان ایڈوکیٹڈ یہ کلے رہا تھا اس میں ایڈوکیٹی کہیں ہی نہیں کوئی جھلی ملوالی بات ہے صاف اور دوسری آیت کیا ہے انہا خلقنا اس نے علم کو بتایا انہا خلقناکم من ذکر وانسا وجعلناکم شروع ومقبائل لتعرفو انہا اکرمکم انداللہ اتاکم ہم نے تم کو پیدا کیا ہے عورت اور مرد کے میل سے اور تم کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے مگر نہ عورت ہونے کے اعتبار سے کوئی گھٹتا ہے نہ مرد ہونے کے اعتبار سے کوئی بھڑتا ہے انہا اکرمکم انداللہ اتاکم جس کا کیلیکٹر اچھا ہو وہ موچا ہو موچا ہو موچا ہو اب کاش و سننری بھائی ماں کھڑے ہوں جو کھڑے ہو جو کھڑے ہوئے تھے من سے کاؤں مزارش آرہے ہیں تشریف آئیں یہ دربارے زہرہ ہیں دربارے پیغمبرہ 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 آئے ہیں یہاں کسی کی دیل آرہا ہے یہ نہیں کیا اب آپ اجھے رہا فرمائیے کہ میں ان سے بیعت کر رہا ہوں اور آپ سے بیعت کر رہا ہوں رسول کے اہلی بیعت میں رسول کے صحابہ اکرام میں صحابیات بھی تھی صحابہ بھی تھے یعنی میر صحابہ بھی تھے فیمیل بھی تھے رسول کے اہلی بیعت میں علی بھی تھے حسنوں سین بھی تھے اور بیوی فاطمہ دہرہ بھی آپ جواب دیجئے مجھے آپ پوری اسلامی تاریخ کھنگال کر مجھے دکھائیے کہ رسول اپنی پوری زندگی میں اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی مرد کی تعظیم کو طور پر اعتبال کے لئے کھڑے ہوئے ایک مسائل نہیں تعظیم کو طور پر کھڑے ہوئے ہمارے عقیدے مطابق مولا علی صبر کا کون تھا ہی نہیں کہیں مولا علیہ جو رسول کو دے کر کھڑے ہوئے ہی نہیں رسول علی کے لئے ایک مرتبہ نہیں کھڑے ہوتے اور صحیح ترمزی شریف جو علیہ سنت کی سیاست تامبہ کے لئے اس میں جو لکھا ہے میں اس کی عربی پردعا پر سامنے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ تحریف پاتے ہیں قُلَّمَا دَخْلَتْ فَاطِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَامَا عِرَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَرَحَّبَهَا وَقَبَّلَ يَدَيْهَا وَعَجْلَسَهَا فِي مَنزَلِيهِ اینن لفظ لفظ عبارت ہے ترمزی بہت اہم کتاب ہے ہم بھی بڑی عزت کرتے ہیں قُلَّمَا جَبْ کَبھی یہ بیوی رسول کے پاس آتی تھی رسول کھڑے ہو اب بلائی حضہ آپ کس کے ہاتھوں کو چونتے ہیں آپ کس کے ہاتھوں کو چونتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں انہیں محبت میں بیٹی تھی میٹی تو میرے بھی ہے آپ میں بھی محسن لوگ بیٹی بیٹے ہوگئے اولاد تو آدمی چونتا ہے تو مو چونتا ہے جب کوئی مشتہدے وقت آتا ہے تو ہاتھ چونتا ہے مو کا چوننا محبت کی دلیل ہوتا ہے ہاتھوں کا چوننا عظمت کی دلیل ہوتا ہے بیٹی آئی جو رسول کے پاس رسول مو نہیں چون رہے ہیں ہاتھ چون رہے ہیں وہ اجدسہ فی منظر اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں فاطمہ جہرہ کے لیے تو رسول نے اپنے عمل سے دکھایا کہ اسلام میں اگر واقعی کچھ صاحبیں کردار ہیں تو اس کی عزت اس کی حرمت کتنی بس اب ایک اشارہ میں کر دوں آپ کے سامنے کہ رسول کے دربار میں جب بیوی فاطمہ آئیں جب 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 بھی آئیں باپ بیٹی کی تاجیم کو جوڑ گیا لیکن جب کسی غیر کے دربار میں پہنچیں تو بیٹی کو دو دو گھنٹے تیتری گھنٹے مرکے 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 ایک بیوی فاطمہ کا پکڑے رہی ہے پکڑے رہی ہے بیوی فاطمہ ایک بیوی فاطمہ پکڑے رہی ہے سارے مسئلے ہوں گے آج ہی میں نے دکھا اس سے پہلے بھی دیکھ سکتا ہے لیکن آتھ میں میں نظر پڑ گئی اکبر اللہ والی کتاب جامتے ہوں گے مرکے 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 منی بیغم ایک دن منی بیغم نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اے ہے ہمیں آپ کا مذہب ہی سمجھ میں نہیں آتا کہلے کیوں کہلے شیعہ آتے ہیں آپ ہیسی باتیں کرنے لگتے ہیں سنی آتے ہیں آپ ہیسی باتیں کرنے لگتے ہیں وہ مسکرائے فرشیر کہتے ہیں شیر کہتے ہیں اکبر کا کش و مسلک کیا پوچھتی ہو منی شیعہ کے ساتھ شیعہ سنی کے ساتھ سنی تو اکبر علاواتی کے بہنجے تھے ان کو عالم دین بنانا چاہتے ہیں ان کو ایک استاد کشیب ہو دیا یہ مشہور واقع ہے اپنے سنناوں کے شامل میں نے بھی کہیں باتا پڑا ہے کہ ان کو آپ عربی زبان سکھائیے اور علمدیر ان کو سکھائیے وہ بڑے قابل عالمی تھے وہ پڑھاتے 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 عربی میں حدیثوں کی کتابوں تک آگئے اس میں پھر وہ سہائے ستہ پڑھاتے جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ چھے کتابیں ہمارے ہیں جس میں کوئی غلط بات نہیں یہ کہنا نہیں چاہیے تم کو کہے کہ فضل ہے ہم لوگ ہوشیات ہیں ہم نے کسی کتاب کو نہیں کہا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں اب کیا انہوں کہا کونسی کوئی تنبار دیکھیں تو اسی سہائے ستہ میں صحیح مسلم نمبر دو بجو کتاب ہے بہت متبر کتاب ہے میرے کوئی بہترین کتاب ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے اسی صحیح مسلم میں میں نے خود دیکھا ہے کئی جگہیں یہ بات پکھی ہوئے ہیں کہ رسول نے زہر اور عصر اور مغرب اور شاہ کی نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ملا کے پڑھا میں نے خود دیکھا ہے تو وہ کھلے دماغ کے آدمی تھے امام مسلم میں ہوتے ہیں اب یہ پڑھتے پڑھتے کتابیں صحیح مسلم میں ایک حدیث تک پہنچے کہ رسول نے یہ ارشاد سبھایا کہ جو مرد جائے ہمیں آسان اردو میں وہ حدیث کے بہت مغلق ہیں میں آسان رفعہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اینلن لفظی ترجمہ نہیں آپ کے سمجھانے کے لئے تو میں نے دیکھی حدیث موجود ہے کہ جو مسلمان مر جائے حالکہ اس نے کسی کی بیعت نکی ہو بیعت نکی ہو نہیں اس نے میں نے حصول سمپل اردو میں کہہ دیا کہ جس نے کسی کی بیعت نکی ہو اور بیعت کیے بغیر مر جائے وہ کافر کی بہت مرتا ہے مگر یہ حدیث ان کو جہاں دیں گے کہ جو مسلمان مر جائے اور کسی کی بیعت نکی ہو وہ کافر کی موت مرتا ہے اس کے بہت یہ واقعہ بیان کیا ہوئی ہے تو اس کے بہت حصے کے بعد صحیح بخاری شریف ہو پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری شریف پڑھ رہے ہیں اس میں ایک اور حدیث دیکھی اس حدیث کا میں بلکل تو ترجمہ نہیں کر پاؤں گا اس کا مطلب بتائے دکھتا ہوں اس کا مطلب بتائے دکھتا ہوں وہ ہے میری وہ بھی دیکھی ہے کہ رسول اللہ شریف صحیح بخاری شریف میں یہ موجود ہے حدیث بی بی فاطمہ کے بارے میں کہ بی بی فاطمہ نے ایک شخص بھوتے کہ جن کی بیعت نہیں کی اور ناراض رہی حتی ماں تک یہاں تک کہ اسی ناراضگی میں ان کا انتقال اب جب یہ حدیث میں پڑھی تو وہ حدیث یادہ حسائی مسلم کی کہ مولی صاحب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے یہاں کچھ عرصے پہلے میں نے حدیث صحیح مسلمہ پڑھی تھی کہ جو مسلمان مر جائے اور اس نے کسی کے بیعت میں کی وہ کافی ملا اور یہ حدیث بتائی کہ بی بی فاطمہ نے کسی کے بیعت نہیں کی دی تو بی بی فاطمہ کفر کی موت ملی تھی اسلام کی اسلام اللہ توبہ 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 بی 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 کے لئے سے باتیں گے تمہیں بہیکار دیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہیکارنی کے بات نہیں ہے آپ ہی سے میں نے یہ حدیث پڑھی آپ ہی سے میں نے یہ حدیث پڑھی اب یا تو وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے وہ دو لو صحیح ہیں ایک صحیح بخاری میں ایک صحیح مسلم ہیں تو اس کا نتیہ کہہ نکلتا ہے وہ نہ سمجھا کیونکہ بیانی ہے کہ میں بڑے بڑے علماء کے پاس ہوں کیونکہ بیانی ہے کہ وہ خاج حسن نظامی صاحب تک پہنچے وہاں بھی لیکن کہیں مسئلہ اب صاف نہیں ہوا تو اہلِ بی کے در پر آگے بی بی فاطمہ کے دامن پکڑے رہی ہے بی بی فاطمہ کی بڑی عظامت ہیں اہلِ سنت سے راہی بڑی ان سے محبت کرتے ہیں بڑی ان کی قدر کرتے ہیں بہت ان کی عزت کرتے ہیں یہ خاندان اہلِ بیت ہے جہاں مردوں کے ساتھ ساتھ بڑی محترم اور مقدس عورتیں کرتے ہیں اب جنابِ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث اور ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ فاطمہ کے رضا سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غزب سے غزبنات پکڑا ہے انہیں اگر کوئی ایسا ہے جس سے فاطمہ راضی و خوشت جا رہی ہے تو عزتہ بے اس سے راضی و خوشت ہے اور اگر ماز اللہ کسی نے فاطمہ کو غزبنات کر دیا تو عزتہ بے اس پر غزبنات کر دیا میں دیکھئے میں آپ کو لڑنے نہیں دوں شیعہ سننی کو لڑنے نہیں دوں میں نے کل بھی اس کہتا ہے کہ سننی حضرات اہل بیت کے موخب ہیں صرف خواری سے طالبان القائلہ دائش یہ سب بدماج ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ہیں آپ کے سامنے میں پیش کر دوں میں ہماری پروفرسر ترشیف فرمائے یہاں نزیر بنارسی بنارس کے بڑے مشہور شائر گوزنے ہیں ابھی دو چار برس پہلے ہوں کہ انتقال ہوئے آپ جانتوں کو دیگر دیں بڑے شائر تھے سننی تھے پکے سننی تھے یہ سننی شائر یہ سننی شائر نزیر بنارسی بی بی فاتمہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے پتا ہے آنے کسی شیعہ نہیں کہتا ہے اب وہ اردو میں اشار ہوتے ہیں وہ سمجھنا مشکل ہو جاتے ہیں اور مسئیبہ کی بات شیعر انہوں نے کہا ہے کہ روہ دار دے فاتمہ نہ سنے فیصلہ کرے روہ دار دے فاتمہ نہ سنے فیصلہ کرے یہ جور اور دعورِ روزے جزا کرے اب وہ یہاں اس میں الفاظ سے سخت آگئے کہ آپ کیا مطلب سمجھنی سکتا ہے میں چکم مطلب یہ کہ جو اللہ نعمت کا جج ہے قاضی ہے فیصلہ کرنے والا ہے ممکن بھی یہ ہے کہ وہ فاتمہ کے مسئیبتوں کو سوامج نے سننے اور سمجھے بغیر اور فیصلہ کیے بغیر ایسے روہ روہ میں گزر جائے ایسا بھی ہے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علماء مولانا ابو حسن علی میاں ندوی جو وہابیو الخیال کوئی بات نہیں مگر انبیل تو دوست نہیں میں جانتا ہوں اس وقت بھی سید الرحمان آزمی سامجانتا ہوں تو بڑے قابل آدمی ہیں لیکن انبیل کے نام پر جان دینے والے ہیں ہاں جہاں سے کچھ نالے بیٹھے ہیں وہاں ماملہ بڑے سامجانتا ہوں بہت میں اس سے آدھا آگے نہیں کہتا لیکن میجارٹی جو ہے وہ اہل بیت کی جان دینے والی اہل بیت پر فیدائی اس لیے جو آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ان کا بڑتاو آپ کے ساتھ اور ہونا چاہیے اور جو دشمنہ نے اہل بیت ہیں جو اہل بیت کا مشن تباہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بے شک آپ کو بڑتاو کچھ اور ہونا چاہیے سلوات پر محمد بس مگر اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے ایک آدمی مشرق ہے مرتی پوجہ کر رہا ہے اور میں کبھی اور پر ہوں گا ہندو مشرق نہیں ہوتے وہ باتتا لگے میں نے سڑھی کی ہے جو جاہل ہوتے ہیں ان کی واقع نہیں کروں پہلے کہیں کوئی ہندو مشرق نہیں ہوتے جو مشرق ہیں اس کے لئے ارشاد ہے اگر مشرق کوئی وزم کی بات کہہ رہا ہے accept it یعنی دکھو کہ مشرق کہہ رہا ہے یہ دکھو بات کیسی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں گا اور یہ میں ضرور کہوں گا آپ شادی کی رسموں میں دیوبندی حضرات کے فرور ہو جائے اگر آپ مسئیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں اس مسئلے میں وہ اسلام پہ تعلیمات پر عمل کرتے ہیں میں نے دیکھے کئی شادیاں کی آپ کیا شادیاں کہاں ہوتی ہیں کنونشن سنٹر بلانپور گارڈن موتی مہل گارڈن اب آپ بہت سے پتہ اللہ مہمز کوئی جاتا ہوتا ہے ان دکھوں پر آپ کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کی ہر شادی مسجد ہوتی ہے مسجد میں کوئی غلط بات ہوئی نہیں سکتا چاند آدمی گئے سننے طریقے سے نکا ہوا دولاندولہ کی گھر میں چلے گئی نہ چوتھی نہ چالا نہ بری نہ براد پتہ میں وہ کیا کیا رسموتے میں جو خلافہ تو معلوم نہیں کسی شرائے کی گنجائشی نہیں جب آپ اللہ کی خرم میں پہنچ گئے اس لئے جو کمر توڑ اخراجات ہیں آپ کے شادیوں میں یہ پوری آپ کی سیفری ہو جاتی ہے اتمنان سے شادی ہوتی ہے شادی کرنا بھی آسان ہے دولاندولہ بھی آسان ہے اب اگر آپ اجازت دیں میری آجیں گے جب آپ دوست بیشے نگا ساویل لگت بنایا دریئے جب میں باتا آپ نے دیکھا جب شیرہ سماد میں شادی ہوتی ہے سادہ خش کس کے اوپر لڑکی کو آئی لڑکی ہے بھائی لڑکی ہے کھولا ترکت تھوڑی ہے کیا کیا خرچ منگنی لے کر آپ گئے مطالبہ ہمارے خاطر کرو ایک خرچ آپ کے ذمہ نہیں ہال بک کرایا جا رہا ہے پیسہ تم دو جہیز تم دو جہیز میں کوئی لیمٹ نہیں کتنا جہیز دو جہیز تم دو میں بھول گیا چالے چالے میں دولہ میں کیا کیا چالے چلتے ہیں پیسے وصول کرنا کی اسلام میں کیا ہے سنا سنیے میں سناؤں گا میرا فائدہ میں ڈیوٹی پونٹ میں رکھوں گا تھوڑی میں نے اپنے بچوں کی شاہدی سے بیشتہ چکے اپنی بچوں کی شاہدی بچوں کی شاہدی بچوں کی شاہدی اسلام میں کیا ہے کان بل کرنے تو زیادہ بہتر ہوگا اسلام میں یہ ہے کہ جب دولہن تمہارے گھر میں آئے سواری آئے تو تم اکروں زمین پہ بیٹھو سن لیے بیٹا مزاق نہیں کرو حقیقت ہے پالکی پر ہے تو پالکی کے پہلوں اکروں زمین پہ بیٹھو ہاتھ میں پانی کا کانسا لو اس پانی کے کانسے میں اس کے پاؤں رکھو اپنے ہاتھ سے دھولاؤ پاؤں کس کے دھولانیاں پھر کیا کہیں ارے بھائی یہ شریعت ہے آپ کو مزا ہو جب دھولان آکے گھر میں آت یوں لے کر نہ جائیے پہلے اس کے پاؤں دھولائیے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں ریسپیکٹ فور گھر میں جا رہی ہوں مجھے یہاں عزت مل رہی ہے مجھے یہاں اور رسوائی نہیں ملے گی اور پھر بھائی کل میں کہیے تو میں لیتا ہوں ملی آپ دخوا دوسر پڑ گئے اردو میں فارسی ہیں جس میں آپ ہیں پھر اس تسلے کو لے کر جاؤ وہ پانی برکت کے لئے سارے گھر میں چھڑکو دردھن برکت لے کر آتی مسئیبت ترے کر نہیں آتی سلام بر محمد آلم آل 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 مسلمانوں نے اس کو ضلیل کیا بچار کو اسلام نے نہیں سے بھی اس کو ضلیل نہیں کیا ہے نہ ضلیل کیا جا سکتا ہے اگر اتنا مجھے آپ سے شکوا ضرور ہے میں نے کئی مجلس میں کہا ہے آپ سے محبت کیا ہوں آپ مجھے ایک بات ایسی بتاتے انشاءاللہ نہیں بتا پائیں گا کہ جہاں شریعت پر عمل کرنے سے دشواری پیدا ہوگی دشواری ہمیشہ شریعت کے چھوڑنے پڑا ہے جب شریعت کے حصول آپ چھوڑیں گے کب دشواری آئی آج بھی دیکھ رہی پیدا لڑکیا فریاد کر رہی ہیں باک مر گئے آج یہی کا قصہ گادی مندی کا بتائیں پھلیس مارے مار کھا جاؤ لیکن رکم مت ہو گئی ایک لڑکی مفروض ہے بچان اب مجھے کہ صحیح مندی آت خیری پرس بتائے بھائی نے فقط اس لئے کہ اس کو بہن 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 مراز محرم کی بہن 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 مراز مرنے والے کی بیٹی بیٹی جیسے اس لئے مطالبہ گورنمنٹ سے کہ جو زمیداری کا سسطم ہے اس کو زمیداری میں بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا اس میں کوئی ڈیسوٹ تھوڑی ہے آپ کو دینا پڑے گا اس لئے جب آپ شریعت کو چھوڑ لیں گے تو اس کی بہن فس یں گے شریعت پر عمر ہوگا سب چاہن سے رہیں گے سلاوات پر محمد وآلہ گواہی کا غصہ تھا وہ دیر ہو جائے گی لیکن ایک جسٹ آپ کو آئیڈیا ہوگیا ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کو ضلیل رہی کیا ہے ہم مسلمان کر رہے ہیں اور انشاء کر رہے جب رسول کی وفاق کے بعد بی بی سیدہ کا یہ شعار ہوا کہ بابا کو یا کر رہی ہیں اور بس میں عربی میں شیر پڑھ رہا ہوں تو جمانی کروں سبت علی مسائب اللہ سبت علی ایام سر نال رہی لیکن خدا کے لئے رحم کی جو دوسروں پر رحم نہ کر ہم سے رحم کی بھیک نہیں مانگے ہم ہرگیز اس پر رحم نہیں کریں گ جو دوسروں پر رحم نہیں کریں یہ بچی آپ کے دل کے کوئی دعا پہ سننے سب سے پہلے اپنے سلوک کو بدل انسانوں کے ساتھ سلوک کیجئے خاص بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بھانجیوں کے ساتھ ان کو اپنا دل کا ٹکڑ سمجھ اور ساسوں سے میری گزارش ہے ساسوں سے ساس یہ نہیں یہ ساس نہیں ساس ساس ساسوں سے میری گزارش ہے بہو سے میری گزارش ہے کہ ساس جب بہو کو لے کر آئے گھر میں اللہ کا شکر کر کہ ایک بیٹی ہمیں ملی ہے اور بیٹی بھی جب ساس کو دے کر تو سمجھے کہ ماں ہم ملی یہ اگر اصول بن جائے کہ ہر بہو اپنی ساس کو ماں سامجھے ہر ساس اپنے بہو کو بیٹی سامجھے انشاءاللہ کوئی جبرا نہیں سلام محمد وآلہ نارے تکمیر نارے رسالت نارے حیدری نارے سلام آلہ 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 آج محرم کی آٹھ تعریف ہو گئی بیوی فاطمہ کی شہادت کے بعد سانا واقعہ آپ اسلام میں نئے واقعہ میں کہاں گھروں تو گھر میں لائیں سکتا سانا واقعہ معلوم ہے کہ آپ نے حضرت عقیر سے فرمایا کہ میں کہ تا ہوں کہ میری ایک شادی کسی ایسے بہادر گھرانے میں ہو جو اپنی شجاہ بہادر بہادر میں مشہور ہے تا کہ مجھے اللہ اس خاندان سے اولاد دے ایک بیٹا دے جو کربلا میرے حسین کی مل ہے اور اس کے بعد آپ نے حضرت عمر بنین سے عمر بنین ان کا لقب ہے ٹیٹل ہے ان کا بھی نام فاطمہ تھا دیکھیں ابھی بیوی فاطمہ کا انداز دیکھیں وفاداری دیکھیں میں پڑھا ہے یہ بیوی فاطمہ پہلے بات تو یہ ہے کہ جب مولا علی کے گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے حسن حسین اور زینب و امی قرسوم سے کہا کہ بچیوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی تمہاری کنیز بن کر آئی کسی ماں نے آج بچوں سے کہا اور پہ واقعی یہ ہی برکا ہوتا حضرت عباس دن کی آج شہادت کی آر آپ مناتے ہیں ماں نے ان سے کہی دیکھو زینب وہ کبھی بہن نہ کہنا وہ تمہاری مالکہ ہیں تو ان کے غلام ہیں عباس ان کو غلامی کہتے تھی امام اس نے غلامی کہتے تھی آپ نے برابر روایت میں دیکھی ہے ہم ظاہر کہ جب مولا کائنات کی اہلی آتی زوجہ تھی تو حالی یا فاطم یا فاطم یا فاطم 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 کہے پکارتے دیں بی بی ام البانی نے کہا مولا آپ سے ملی گزارش نے کہا کیا آپ میرا نام نلی آج میرا نام ہے فاطم لیکن مجھے فاطم کہ پکارت نہ کی مولا نے بچوں کا دل ٹوڑ جاتا ہے ان کی مہادر گنامی کا بھی یہ نام ایسی خواتین دنیا میں کہا بھی حضرت عباس ابن علی جن کی آج یاد آپ بنا تے ہیں ان کے باپ تے علی جو دنیا کے سب سے بہادر انسان اور ماتی امر بنی ماں سے ملی وفا باپ سے ملی شجاعت عباس شجاعت وفا کے جوہر تو دکھا سکے مگر شجاعت کی جوہر اس لئے شجاعت بھی ہیں اور مظلوم بھی ایک بات جو آخر مجھے کہنا پہلے کہہ دیتا ہوں میری عقل قبول نہیں کرتی تھی بات کی بات ہے میں پھر پیسے پلٹوں گا جب مولا علی کے ہاتھ عباس کے ہاتھ کٹ چکے عباس ابن علی کے اور مرش پر تیر لگا بھئی میں خود پہا ہے تو عباس نے آسمان کے سر اٹھا کر کہا اللہ انا اطفال حسین آتا مسجد سگیر اب سیر پر سکا میرے مالک میرے آقا حسین کے بچے پیاسے ہیں اب میں کیا کروں عباس کے تمنا پوری نہیں ہوئی اور سمجھتا ہوں کہ اللہ نے عباس کی اس تمنا کے پورے نوہنے کی جگہ یہ دی کہ ہر مومن کے لئے عباس کو باب الہوائج بن پوری نہیں ہوئی اب جو عمی انتما دروازے پناہ کر اپنی حالت پیش کرے گا ہم اس کی حالت کو پورا کریں عباس کربلا کے میدان میں اکیلے نہیں تھے تین بھائی اور ایک بیٹا بھی تھا بارہ براظ سنے ہوں گی یعنی تو سن لی جی میں سن آرہ ماشیب جب تین بھائی شہید ہو گئے تو خیمے کے در پر آئے بارہ براظ کا بچہ تھا فضل اسی کے مناسبت سے اب فضل آبو کہا جاتا ہے اس کو پکارا بچہ دورتا وایا بچے کو سینے سے لگایا اب عباس کا بچہ کتنا خوبصورت ہوگا آپ سمجھ پیار کیا سینے سے لگایا سر پر ہاتھ بیٹا تم مجھے بہت پیارے تھے سنیے بھائیوں بیٹا تم مجھے بہت پیارے تھے لیکن کربلا میں مجھے حسین سے زیادہ کوئی پیارا نہیں اب میرے مولا کی جان خطرہ میں ہے اس لئے میرے روی میں تجھے بھی قربان کرتا جان اور جانے کے پاس اپنی جان میرے آق پڑ یہ بچہ بھی پارا برس کا تیرہ برس آیا کاسم کا ہم مور تھا خربلا کے میدان میں جلنہ بچ بنے بیٹا سخت بیمار ہوتا ہے چہیتا بیٹا تو باہ طلب کر یہ دعا کرتا پانے بازے میری اور اس کو دے دے یہ بج جان میں مرد وہاں اُلٹا مام لاؤ رہا ہے اب باس آیا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دی جی کون اب باس جنگ سفین میں امام محسن کو پیاس لگی آپ نے کسی اور سکھا کہ پانی لے کر آؤ لیکن قبر اس کے پانی میں پڑھ کے آؤ پانی پانی لے آئے کسی نے کہ آپ بھائی پانی لارہ ہے آپ کے لئے اب باس کیسے پانی لارہ رہے تھے سماعت سماعت بائی بارہ تیرے برس سفیر میں اب عباس عبدالی کی پانی ہاتھ میں لے کر نہیں آرہ پانی کودہ سر پر رہ اور پانی ٹبک ٹبک کر عباس اپنے بھی لائے پانی رونا شروع آنکھوں سے آسو بہر لوگوں نے کہا مولا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے ایسا پیار بچہ ہے پانی ہاتھ میں لے سر پر رکھ رہ رہ ہے کہ ہاں مجھے کچھ یاد آرہ ہے مجھے کروالا یاد آرہ ہے وہ بات سر سے پانی نہیں ٹپک رہا گا خون کی بوندے ٹپک رہی ہوں اسی جنگ سفین کے واقعہ اور میں جاتا ہوں بہن گھروں لاک معلوم ہو جائے محابیہ کے نشکل نے پانی بند کر دیا تھا سارا واقعہ معلوم میں امام نے فرمائیا مجھوڑا کہ جاؤ ماری بے زین کو گھوڑے کے اوپر گھوڑے کو سر پٹ دولاتا مجھوڑا بھاگ چاہ جائے بچے کو کہ 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 میں اب سب کہ کہ میدان جنگ میں کچھ نہیں گھوڑے کو زین کچھ تجھے خبر نہیں کہ میرا آقا میدان سے فید مجھوڑ حسین کی جان خطرے میں میں اپنی جان فیدہ کرنے گئے آقا یہ تھوڑا سا بیگرون مناک بتا اس لئے کہ ایسا چاہنے والا بھائی جان قربان کر دینے والا بھائی جس نے بھائی کہا ہمیشہ آقا کہا جب وہ اپنے بھائی کے پاس آیا آقا اب مجھے بھی آپ شہادت کی اجازت دیں حسین کے دل پر کیا کچھ ہوگی پانچ میٹ کے مجھے انجازت دیں پانچ میٹ بس حسین نے کہا دو باتیں کہیں کہا اب بھائی ایک تو تم مجھے لشکر کے لحمدار فرا یمین وشمال جب امام نے یہ کہ مجھے لشکر کے لحمدار تو اب پاس نے ادھر دکھا ادھر دکھا کہا کیا دیکھ رہا لشکر دیکھ رہا لشکر تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا مولا جہا لشکر گیا وہیں اب عمدار کو بھی جانے گی حسین دوسرا جمعہ کہ ایک بات تو ہے میرے لان کھا کیا دوسری بات یہ ہے کہ جب تک تمہارا علم کانے پر آئے اور پھرے لہلہ رہا ہے بیبیوں کو سکون ہے کہ ابھی ہمارا بھائی زندہ ہے ابھی ہمارا محافظ زندہ ہے دیکھئے ہمارے دو مشکل کشاہ ہیں خاص ایک علی ابن عبید علی مشکل کشاہ میں آپ یا علی دوسرے مولا عباس یہ بھی مشکل کشاہ آپ جاتے ان کے درگان روزے پر دعا دعا کرنے یہ بھی مشکل کشاہ ہے جو مشکل کشاہ ہے اللہ کی طرف سے اب وہ خود مشکل میں ہے اس مشکل میں ہے کہ طرف رہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے حسین اجازت نہیں دیتے تو عباس ہماری مشکل کشاہ کرتے ہیں عباس کے مشکل کشاہ کس نے کی اب دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ چھوٹی سی بچی طرف کر آگ روتی ہی آنکھوں سے آنکھ سے اوپر رہے ہیں نیلے ہوت ہیں زرد رخصار ہیں کہا چچا آپ تو بڑی پیاری پیاری باتیں مولا سے مولا آپ مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتے لیکن بچی جملے تیر بن بن کے میرے دل میں اترے گا رہے بس اتنی اجازت دے دی جائے بچی کے لئے پانی لے کر آنکھ حسین چھپ ہو گئے بس داروں مہت ختم ہو رہا ہے اب باس نے مسکیدہ اٹھائے اللہ مرماندہ اکیڑے ہیں کئی ہزار کلشکر ہے فراد کنارے آکر حملہ کیا اسی علاچ فراد کنارے ترپ نہیں اب باس نے نہر میں گھوڑا ڈال دیا لہ گھوڑے کے ڈھیری کر دی کہ پانی پی لے بھائی تاریخ میں واللہ افسانہ تھوڑی ہے کہ گھوڑے نے مرم کر عباس کو دیکھ اپنی زبانے بے زمانی سے کہنے کا بطبی تھا کہ جب تک آقا پانی نہیں پی گھوڑوں میں یہ وفاہ ہوگا آقا بغیر پانی نہ پی ہے عباس حسین کے بغیر پانی پی لے اس لئے پیاسہ گھرہ بھی نکل آیا پیسہ عباس بھی نکل آیا اور پی جنگ ہوئی اور قیامت کی جنگ اب پیشل سال نے نارا لگایا کہ دیکھو گردنے کر جائیں لاشوں سے میدان پڑ جائے مگر پانی کا ایک خطرہ بھی خیام حسین تک رش کر گھر گیا تروائے چلے رہی لیکن اب بغیر چلے چھپا لیا لیکن اسی حسنہ میں ملون آیا بڑا پہلوان ہاتھ میں بڑا گرد رئی آنے کے بعد اس نے کہا عباس بڑی شجاعت تمہاری کدھر گئی وہ شجاعت اب للو مجھ سے اس حسنہ نے کہا اب میں کہ میرے ہاتھ نہیں اگر ہاتھ ہوتی تو تو اس کمبخ کو اس ملون کو ترس نہ آیا اس نے وہ گرہ بھاری گرد اب باس کے سر پمارہ اور اب اب یہ کہتے وے زمین تب چکے کہ آقا غلام کی خبر نہیں اب زمین پر آئے حسین مواز سے دوڑے علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں اب باس کے پاس آکر بیٹھ گے لکھا زمین پڑے میں ایک آن پاس سر پھٹا ہو آیا پیار سے محبت سے اب باس سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ بھائی نے چھوٹے بھائی کا زانوں زخمی سر اپنے سر زانوں پر رکھ لیا اب باس نے فر اٹھا کے سر زمین پر دو تیر مرتب کہ کہاں کیا بھائی سے ناراض ہو میری گود میں کیوں نہیں اپنا سر رکھ ناراض تو غلام نہیں ہوتے لیکن مولا مجھے یہاں نارا ہے وقت سے آخر میرا سر آپ کی گود میں مگر جب آپ پر وقت آخر 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 تو آپ سر کس کی گود میں ہو رہا اب 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 باس نے فرمایا مولا میری مانے مجھے بتایا کہ جب میں دنیا میں آنکھ کھولی سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا اب چاہتا ہوں کہ آخر نظر بھی آپ پر دنیا سے در جاؤ جاؤ پھر کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے دیکھوں ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون بہ کر آنکھ آگیا سرکار آپ میرا خون پاک کر دی اپنی حباس سے میں آپ کو ایک مرتبہ دیکھ رہوں حسین نے حباس سے عباس کی آنکھ کا خون پاک کیا حباس نے آنکھ بھائی کو روح کیا مجھے کبھی بھائی نہیں کہ پک رہے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں دل کے تم بھائی چھوٹا بھائی مجھے بھائی کہ پک رہے تم نے ہمیشہ آقا کہ ایک مرتبہ بھائی کہ دو عباس کی ربا سے نکل نہیں رہا تھا کہ ایک مرتبہ عباس سرانے سے کسی بیوی کے آوالائی کہ عباس تم میرا بیٹا ہے حسین کو بھائی کہ پکار لے حسین نے عباس عباس نے حسین کو بھائی کہ پکار رہا اور شہادت کی ہیچی آنا شروع ہوئی عباس دنیا سے ایک جملہ سنا چاہتا یہ جملہ میں نے پڑھا نہیں بھی میں جائے جائے اب عباس کی لاش کے سرانے سے حسین اٹھنا چاہتے ہیں اٹھے اور پھر بیٹھے اٹھے بس مجید خلق اٹھے اور پھر بیٹھے سات مرتبہ حسین نے اٹھنا چاہا اور پھر بیٹھے جب سات ہی مرتبہ نہیں اٹھ سکے تو عباس نے کہ عباس تیرے ملتا ملتا سلام ایم انقلب انقلبون اللہم اخفر للمومین والمسلمین والمسلمان الحیاء من والاموات انکا تفرض جمی ملتا